موسیقی موسیقی جلال پور پیر والا چوک زہر پیر پر قائم فنیچر کی دو دکانوں میں اچانک آگ بڑک اٹھی ایک کروڑ سے زائد مالیت کا فنیچر جل کر خاصتر ہو گیا جلال پور پیر والا چوک زہر پیر پر قائم فنیچر کی دکانوں میں اچانک آگ بڑک اٹھی ایک کروڑ سے زائد مالیت کا فنیچر جل کر خاصتر ہو گیا اس موقع پر دکانداروں کا کہنا تھا کہ ریسکیو ایک گھنٹے بعد پہنچی جس کی وجہ سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا بھائی محمد دین کی دکان کو آگ لگی ہے ہم نے برمنٹ کوٹو کو کال کی ہے وہ ایک گھنٹہ دس میٹ میں پہنچی ہے تمہیں کال کرتے رہے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی نقصان کرتے نقصان تقریبا کروڑوں روپیہ کا جو ہے نقصان ہوگا ہے آپ میر پانی کر کے اس کا جانا تمہیں کوئی حل سوچے پہلے آگ لگی پہلی چھٹ گری پھر دوسری چھٹ گری پھر جو بھار کا پرامتہ گرہ ہملا نہیں پہنچا شرط گرنے سے جانا آگ گوچی ہے باقی جانا آگ پہنچنے کے بعد ہملا پہنچا ہے ایک گھنٹہ دس میٹ میں ہملا پہنچا بھائی محمد دین نقصان ہوگا ہے ہملا جانا اپنے پہنچنے کتنے دنے پہنچا جانا کیا کریں سملا لے کا جانا بھی ایک گھنٹہ دس میٹ میں ہملا پہنچا ہے ٹھیک ہے ترونوں دن کا نقصان ہمارا ہو جگا ہے لازو کی ہملا لائٹی موڈ کے رہے والی لائش میں ہیں اور پلیچر کی ہماری دوکان ہے اور راز کو دو رائی بچک بچوں نے تاندی کیا ہے اس کے بعد جو رسکتر شاہد ہویا ہے جیسے ہوا ہے دوکان پر آن لے آب لگنے سے سارے پلیچر کو اور سکریمتر کی دو 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 دوکان ہے امارت اس وقت سے کہہ لیا ہے کہ اگر حملہ پہنچا آگے جانے والا تو یہ صحبتنا ہے کیونکہ پلیچر کو آگا لگی پلیچر کو آگا لگی جیسے سمجھاتے یہ امارت کا لکھان ہوا ہے یہ صرف حملہ کی محبت کی وجہ اگر حملہ اپنا صحیح جگہ پہ کاف کر تو یہ امارت نظری والا کام ہویا تھا بچوں کا روکار جو انہوں وہ قتم ہوئی اس وجہ سے حکم ہو گیا تعلیم انبارت کے دی دو منطلہ انبارت سے آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی آپ دیکھ رہے تھے وصیب کی بات ٹی وی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وصیب کی بات آپ کے ساتھ